اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہمائیو محبوب اپنے جینون یوٹیوب چینل اوفیشل یوٹیوب چینل ہمائیو محبوب اسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں نئی ویری امپورٹنٹ ویڈیو لے کے بہت اہم ویڈیو ہے جو میں آپ سے کہتا تھا کہ راہو کےتو تبدیل ہو رہے ہیں اور وہ جو تیس تبتو بر دو ہزار تیس کو تبدیل ہو گئے اب دنیا میں کیا چیزیں ہونے کا امکان بہت میں اللہ میرے پنجتن پاک کے سبقے بن سکتا ہے اب دیکھیں خواتین و حضرات ایک چیز ذہن میں رکھئے گا کہ یہ جو راہو کےتو ہیں تھوڑا سا نالیج بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں ایک طرح سے یہ سملے جو اسٹرالوجی کے شوقین لوگ ہیں ان کی نالیج میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا میں تو کوشش کرتا ہوں جتنا آویر کر سکھوں یہ بڑے پاورفول پلانٹ ہوتے ہیں یہ ایکچلی پلانٹ نہیں ہے یہ شیڈو پلانٹ ہے اور یہ ان کی انرجی اتنی ہوتی ہے کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے یہ فیزیکلی نظر نہیں آتے مگر ان کی ایگزیسٹن پہلے ویسٹ ان کو نہیں مانتا تھا لیکن اب ویسٹن اسٹرالوجر بھی اس کو لیتے ہیں راہو کے تو کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے چلتے ہیں یعنی ان میں ایک اور ساتھ کا فاصلہ ہوتا ہے برجوں کے لحاظ سے اچھا اس کی اہم بات یہ ہوتی ہے ہر پلانٹ جو ہے وہ سیدھا چلتا ہے یعنی برج حمل سے پہلا اس کا گھر شروع ہوتا ہے اب پائسز پہ اینڈ کرتا ہے یہ الٹے چلتے ہیں یعنی اب جو یہ آیا ہے راہو آج میں صرف راہو کے متعلق بتاؤں گا اگلی ویڈیو پھر کروں گا کیتو کے متعلق اب یہ راہو کا پہلا گھر ہے جو یہ پائسز میں آیا ہے جس کو کار پروش کیونلی کہتے ہیں یعنی جو منڈین اسٹرالوجی اس میں تو اس کی بے انتہا اہمیت ہے لیکن انڈیویجل میں بھی بہت اہمیت ہے اس کی بلکہ کچھ میرے دو جو استاد اس دنیا میں نہیں رہے دیویداز پانڈیا جی اور کنیا میں ہوتے تھے اور ایک انگلینڈ میں اے بی پٹیل صاحب وہ تو خیر پانڈیا جی تو اچاریہ کے لیول پہ تھے اچاریہ ہندو میں بہت بڑا لیول ہوتا ہے اور دو مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے مسلمان ٹیچر دیئے وہ بہت وہ بھی بہت اچھے مندور مرزا صاحب اور قاضی حاری صاحب اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے بھی درجات بلند کرے میرے جو قاضی حاری صاحب اور مندور مرزا صاحب اور وہ جو میرے دو ہندو اسازہ تھے وہ بھی بڑے اچھے لوگ تھے جس کی جو بات ہے وہ کہنی چاہیے تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا ہمائیوں اگر کنڈلی کے اندر رہو کہ تو خراب ہو گئے تو سمجھ لو آپ نے دودھ میں گنڈ ڈال دیا یہ زائچہ ہو جاتا ہے یہ اتنے امپورٹنٹ پلانٹ ہوتے ہیں اگر ان کی پوزیشن کنڈلی میں خراب ہو جائے یعنی زائچہ کے اندر دوسری چیز رہو چیزوں کو پھیلاتا ہے بڑھاتا ہے دکھاتا ہے کہتے نہ ہیں کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ کہتو جو ہے وہ خاتمہ کرتا ہے کٹنگ کاٹتا ہے چیز کو کنکلوجن پہ لے جاتا ہے بلکہ میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں مثال کے طور پہ آپ نے ایک سیب کا درخت لگایا اب وہ سیب کے درخت میں سیب آیا سیب پک گیا آپ نے تھوڑا سا دلے کیا پھل سڑ گیا تو قدرتی فطری طور پہ وہ گل کے سڑ کے دیچے گر پڑے گا اور کچھرا بن جائے گا یہ کہتو کرتا ہے کہ جو چیزیں ضرورت سے زیادہ ایکسیڈ کر رہی ہیں ان کو خاتمہ ان کی کٹنگ شروع کر دیتا ہے یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں راہو جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر کے تو اثر دے گا ہی دے گا دیفنیٹلی جہاں یہ دیکھتا ہے ان جگہوں کا بھی اثر دیتا ہے یہ اسٹرلوجیکل بات بتا رہا ہوں آپ کو اور میں نے آپ اس کا سائیکل اللہ تعالی نے جو بنایا ہے وہ اٹھارہ سال کا سائیکل ہے یہ ایٹین ایئرز میں جہاں آج ہے یہ دو ہزار تیز میں اٹھارہ سال بعد دوبارہ راہو یہاں آئے گا پتہ نہیں تب تک کون جیتا ہے کون بچارہ چلا آتا ہے اس دنیا سے یہ تو رب کو معلوم ہے اور یہ اس کا پہلا گھر رہے ہیں اور جب بھی یہ ابھی برج میں آتا ہے نا جیسے پائسز میں آیا تو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جب جیسے پائسز میں یا سرطان میں کینسر میں آتا ہے تو آپ کہلیں کہ دنیا میں آپ نوٹ کر کے دیکھ لیجیے گا ٹائم فریم سے ملا لیجیے گا کہ پانی کے پرابلم سیلاب سنامی نیچرل کلیمیٹی بڑا کوئی توفان دنیا میں کہیں بھی آیا ہوگا اس طور میں آپ لے جائیں پیچھے کینسر میں اور پائسز میں دیکھ لیجیے اس کی مومنٹ اور میں یہ بتاؤں آپ کو جب بھی یہ راہو آتا ہے پائسز میں تو کیا ہوتا ہے دنیا میں چینجز ہوتی ہیں تبدیلیاں ہوتی ہیں تبدیلیاں کے سینس میں ہوتی ہیں جغرافیہ جغرافیہ تبدیل ہوتے ملکوں کے یا ڈسپیوٹڈ جگہوں کے جغرافیہ تبدیل ہوں گے آپ کو نظر آئیں گے اگلے اٹھارہ مہینوں میں یہ میری باتوں کو اللہ کے حکوم سے میرے پنچٹن پاک کے سب کے نوٹ کر لیجیے گا دوسرا یہ جیسے مثال دے رہا ہوں آسانی سے سمجھا رہے گا آپ کو جیسے ریشیا یوکرین کی وار اور ہی اب دیکھ لیجیے گا یہ نیٹین مند کے اندر کوئی نئی سٹیٹ کوئی نئی چیز بنے گی اور جو اچھا ہاں مجھ سے بہت سارے لوگوں نے کہا تھا فلسطین اور اسرائیل پہ بنایا میں بناوں گا میرے پاس آگئے ہیں وہ ذائچہ مگر بہت دکھ کے ساتھ اور بڑے دکھی دل کے ساتھ بنانی پڑے گی کیونکہ جو ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اور میں آج ایک بات بول دوں بنا تو لوں گا میں لیکن جو مسلمان اور مسلمان ممالک نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ جو آج وہ غریب مظلوم فلسطینی بھگت رہے ہیں جو آج خاموش ہیں یہ خاموشی ان کے گلے میں بھی آئی گی یہ بھی میری بات دیکھ لی گئے گا اللہ تعالیٰ کا سسٹم میں نے کہا نا ایکٹیو ویٹ ہو چکا ہے اب یہ تو یہ صرف راہو کا بول لوں اگر پلینٹس کی بھی اس میں بہت اہمیت ہے سیٹرن کی جو ابھی چار تاریخ کو سیدھا ہونے جا رہا ہے تو جوپیٹر بھی ہوگا آگے چل کے اور راہو وہاں کس کے ساتھ ملنا ہے نیپچون جو آل لیڈی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تو نیپچون کے ساتھ جب راہو کا کامبینیشن بنے گا تو یہ ایک عجیب سی سیچویشن دنیا میں ڈیویلپ ہوگی اب آپ کو میں ایک چیز بتاؤں میں آپ بارہ بروچ کے حوالے سے بھی بتاؤں گا لیکن دنیا میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اچھا ایک چیز پہلے دنیا کی بتا دوں پھر زوڈیک سائن کی بتاؤں گا بارہ زوڈیک سائن پر اس کا اثر کیا ہوگا تھوڑا سا میرا میں نے آپ کو بتایا ہے تقریبا پچھلے تین ہفتے سے میرا تھوڑا سا پرابلم چلیا ہے تو انرجی یا آڈیو میں اگر کوئی پرابلم ہو تو میں اس کے لیے معذرت پاؤں دیکھیں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا جو پرانے پاور سے ہیں جیسے لائک امریکہ یہ میں نے دو ہزار انیس میں ایئر وائی نیوز پہ کہا تھا کہ اب ورلڈ پاور چینج ہونے کا دور آ رہا ہے اور یہ دور آپ کو دو ہزار بیس سے ستائیس کے درمیان نظر آئے گا تو وہ تو آپ دیکھ لیں یہ امریکہ کس طرح ڈیٹوری ایٹ ہوتا جا رہا ہے اور بہت ساری چیزیں بے نقاب ہوں گی دنیا میں نینے سکینڈلز آئیں گے نینے جو ہے کھل کے چیزیں سامنے آئیں گی جو جس نے کیاوائے جو سمر رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا میں یوں کر لوں گا میں یہ حاصل کر لوں گا میں اس طرح کر لوں گا آپ دیکھیں گے نتائج کتنے کس طرح وہ کہتے ہیں نا شرنج کے مورے اور چالے تبدیل ہوتی ہیں وقت اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے نا وہ وقت ہے اللہ کس کی قسم کھا رہا ہے قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں تو بات یہ کہ لوگ اپنی چالے چلتے ہیں اور میرا اللہ نعوذ باللہ جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ کی ایک چال ہوتی اللہ کی چال نہیں ہوتی اللہ کا آرڈر ہوتا ہے وہ اتھارٹی ہے اس سے اوپر کوئی نہیں ہے وہ صرف حکم دیتا ہے کن چیز پر اٹھ کے کہتی ہے فیہ کن میرے رب ہو گئی اب لوگ بولیں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے مسلمانوں کی حرکتیں دیکھیں نا آپ من حیصل امہ آپ دیکھیں ہماری کیا حرکتیں ہیں اس وقت ہم نے کون سی مسلمانوں والے کام کر رہے ہیں ہم پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے مسلمان کی مثال ایسی ہے کہ اگر اس کے انگوٹھے میں تکلیف ہو رہی ہے تو پوری جسم کو درد ہوتا ہے اس طرح امت میں کسی ایک فرد کو تکلیف ہوتی ہے تو پوری امہ کو درد ہوتا ہے آپ دیکھ لیں اسرائیل فلسطین دیکھ لیں آپ کشمیر دیکھ لیں لیکن ہر چیز کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے پلٹنگی چیز ہے لیکن اس سے پہلے جو میں کہتا تھا کلیننگ بھی ہوگی تھپڑ بھی لگیں گے گند بھی صاف ہوگا بہت کچھ ہوگا وہ آگے آنے والا وقت جو ہے چوبیس پچیس چھویس ستائیس اٹھائیس آپ لوگوں کو دکھاتا جائے گا تو یہ جو راہو ہے اب امریکہ کے حوالے سے تو پرابلب ہوں گے وہ میں نے سٹن والی میں بھی آپ کو بتایا تھا دوسرا دنیا میں نئے نئے پانی کے طوفان اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے سنامی اس ٹائپ کی چیزیں آ سکتی پوری دنیا کی بات کرو انکلوڈنگ پاکستان انڈیا ایوری ویر اور وہ نیچرل کلیمیٹی اپنی جگہ اور کیا ہو سکتا ہے آپ کو اسپیس کے اندر نئی نئی ایجادات نئی نئی ٹیکنالوجی کا جو ہے عمل دخل نظر آنے لگے گا اچھا ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر جگہ دنیا میں ایک ریولوشنری چینج جاتے ہیں انقلاب ان کی بنیاد پڑ جاتی ہے اور وہ پھر چیزیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں جیسے آپ کو یاد ہے عرب سپرنگ آئی تھی یاد ہوگا آپ کو اور دنیا میں کئی انقلاب جو آتے ہیں تو اس کے پیچھے اللہ کے حکم سے ان پلانیٹی پوزیشن کی کار فرمائیاں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے اور جو میں بہت عرصے سے کہتا تھا حالکہ لوگ اس وقت مان نہیں رہتے ہیں اے یاد پیٹرول تو اب سستہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں نا انٹرنیشنل مارکٹ میں جو کیا ہو رہا ہے ابھی تو اللہ سے دعا کریں اللہ وہ سیچویشن نہ آنے دیں اور میں نے کہا تھا لوگ کہہ رہے تھے ورلڈ وار ورلڈ وار اب ذرا ڈیفرنٹ ہوگی اب ورلڈ وار ہوگی ادھر جنگ ادھر جنگ مختلف خانوں میں جنگ ہوگی وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی یہ جو دور چلا ہے تھوڑا سا بیچ میں ریلیو آئے گا جب جوپیٹر چینج ہوگا اور تھوڑا سا ابھی بھی آپ کو تبدیلی نظر آئے گی جو تھوڑی بہت ہلکی پھلکی اللہ کے حکم سے خوشحالی نظر آ رہی ہے یہ رہو کہیں پہ ایسا ڈراؤٹ آئے گا کہ خوشک سالی ہو جائے گی پانی مقررہ مقدار میں دستیاب نہیں ہوگا کہیں پہ اتنا پانی آ جائے گا کہ سیلاب یا طوفان کی شکل بن جائے موسمی تغیرات آئیں گے اور اس میں ایک چیز اور بھی میں بڑی یہ محنت پالی ویڈیو ہوتی ہے ہو سکتا ہے ان اگلے دیر سال یعنی اٹھارہ ماہ میں جب تک یہ رہو پائسز میں رہے گا کوئی نئی دوائیں جا دوں کوئی ویکسین جا دوں کوئی پرانی مرز پرانے مرز جو چلنا ہے ان کی کوئی ویکسین جا ہو جائے کوئی نئی میڈیسن مارکٹ کے اندر آ جائے فلاح انسانیت کے لیے اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے وہ لوگ جو غیر ملکی زبان سیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں ان کے بھی زائچے ان کی اپنی کنڈیاں بھی اس میں میٹر کرتی ہیں لیکن رہو کی تبدیلیاں ان چیزوں کو بڑھاوا دیتی ہے زائد ہے پورے اٹھارہ مہینے اور جو میں آپ سے کہتا تھا کہ دنیا میں مذہب کا اور ثقافت کا ایلیمنٹ بڑھتا جائے گا اب جنگوں کی نویت تبدیل ہوگی کس طرح یہ دیکھ لیں آپ جہوری اسرائیل فلسطین میں اور جو لوگ اپنے مذہبی جنونیت لوگوں میں آئے گی مگر پھر آگے اس کا کس طرح کٹاؤ ہوگا جو ظلم کر رہے ہیں اس وقت ان کو بھی نظر آئے گا کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کال پروش کی کنڈلی میں راہو جو آیا ہے کئی ممالک کے اندر خاص طور پہ یورپ یہ گلف کا ایڈیا آپ کا یورپ میں تو ہاں انگلینڈ فرانس سبھی آگئے فاریسٹ افریقہ جہاں جہاں چاند گرن ہوا ہے وہ سب مل کے مکسچر بنتا ہے ہر چیز کا تھوڑا زیرہ تھوڑا دارچینی تھوڑی کالی میں ایک مثال سمجھا رہا ہوں پھر وہ انڈیا پکتی ہے پوری طریقہ پہ صرف یہ تو صرف میں آپ کو راہو کا بتا رہا ہوں اور جو میری ریسرچ ہے نا ہر ستارے کا جو ٹرانسٹ ہوتا ہے جو پلانیٹ کا وہ آپ کو ہمیشہ یہ میری آزمائی بھی چیز ہے تین طریقوں سے اس پہ اس کا انفلنس آپ پہ آتا ہے نمبر ایک روحانی نمبر دو آپ کا اللہ بھلا کرے جذباتی طور پر ایموشنلی نمبر تین پہلا اسپریوچل دوسرا ایموشنل اور تیسرا فیزیکل جسمانی تین طریقے سے انسان کے اوپر اس کے انفلنس آتے ہیں یہ میں نے اس پہ بہت عور کیا ہے اور دیکھیں راہو کیا ہے راہو ایک آپ یہ کہلیں ہے تو شیڈو پلانیٹ الوجن دکھاتا ہے اور یہ خیالات عجیب قسم کے خیالات عجیب چیزیں پیدا کرتا ہے دنیا میں قوانین میں تبدیلی آتی ہے لوگوں کے خیالات میں تبدیلی آتی ہے نائنے لیڈرز جنم لیتے ہیں جو عرصے سے چلے آ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ان کی ڈینٹنگ اور ان کے پرابلم کا ٹائم شروع ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ جو پرانے خیالات ہوتے ہیں پرانے طور طرح چل رہے ہوتے ہیں ان کو آ کے یہ ختم کرتا ہے اور نئی سوچوں کو نئے طریقوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا پہ اس کا نفاظ کراتا ہے دیکھیں خواتین عزرات یہ راہو کی جو تبدیلی ہے نا یہ دنیا میں آپ کو بہت کچھ دکھائی گی اور یہ اٹھارہ مہینے ایسے ہوں گے کہ لوگوں کو لکھ پتا جائے گا پاکستان ہی کی بات نہیں کر رہا پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں اور وہ کچھ ہوگا لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا میں بناوں گا کمپلیٹ ویڈیو بھی بناوں گا لیکن وہ تو پورے ستاروں کو شامل حال کر کے پھر ایک کمپیکٹ ویڈیو بناوں گا جو ہر سال نئی سالانہ بناتا ہوں لیکن یہ سیاست میڈیکل اسپیس آئی ٹی انجینئرنگ شو بیز انٹرٹینمنٹ ان جگہوں پہ جیو پولیٹیکس فوڈ کاموڈیٹی نیچل کلمٹی پدرتی آفات انہوں میں ایسی تبدیلیاں یہ نہیں آپ سمجھ لیں اب اللہ تعالیٰ کا ایک سائیکل شروع ہوا ہے جو دنیاوں کے انقلابات کو جنم دے گا دنیا میں نئی تھوٹس کو جنم دے گا اور ظاہر ہے کوئی ایک دن میں تو نہیں ہو جائے گا لیکن اس کی بنیادیں اب پڑھنا شروع ہو جائیں گے جو میں کہتا تھا نا وہ ٹائم آئے گا جو بہت کچھ تبدیل کر آئے گا کچھ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوگا کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے زیادہ اچھا ہوگا کچھ لوگوں کے لیے برا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے ایبریج ہو سکتا ہے مگر اب راہو سٹرین اور پلینر آپ دیکھئے گا کیسے چیزیں درست سمت کی طرف جاتی ہیں مظلوم اور ظالم کا جو ایک جنگ چلتی ہے دنیا میں اس میں بہت کچھ آپ کو چیزیں نظر آئیں گی بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں خان صاحب کے لیے خان صاحب کے لیے جب میں سالانہ ویڈیو بناؤں گا تو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے ایک ویڈیو ایک ہی بناوں گا اور ان کے ذائچے کو پورا تھوڑلی بتاؤں گا آپ کو کہ یہ ان کے ساتھ کب تک یہ چیزیں چلیں گی کب تک یہ ہو سکتا ہے کب جہاں تک بول سکا ہے آدھر لوگوں کے لیے بھی بولوں گا مگر اس وقت خان صاحب آپ کو صرف یہ کہوں گا اپنی فٹنس کا ہیلتھ کا اور خاص طور پہ ایکسرسائز کرنے والا آدمی لیکن ڈائیبیٹیز یا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں کسی کے لیے بھی برا نہیں چاہتا ہوں دشمن کے لیے بھی برا نہیں چاہتا ہوں ایسے مرض نہ لگیں جو ایک روگ بن جائے یا ایک کرونک بیماری یہ ذرا سا خیال لکھیں اور سب سے بہتر چیز تو یہ ہے کہ اللہ سے ہر وقت استغفار کرتے رہے آدمی تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری چیزوں کی بچت ہو جاتی ہے والتیاں ہیں بہت ساری کچھ ہے لیکن میں وہ گنوانے والا نہیں ہوں نہ میں وہ جج ہوں جو میں بولوں جب اس زمانے میں جب میں بولتا تھا بہت ساری چیزیں بولتا تھا آپ کو یاد ہوگا یوں نہ کریں یوں نہ کریں مشورے دیتے تھا یہ ٹائم بہت احتیاط کا ٹائم ہے یہ ٹائم بڑا وہ ہے بہرحال اب پتہ نہیں کن لوگوں کا انفلونس تھا آپ دیکھیں اس وقت جو سیچویشن چل رہی ہے کیسے یہ ہوتا ہے دکھاتا ہے وقت مہرواں کیسے کیسے مگر چیزیں پلٹنی ہیں ان کا بھی اللہ نے ٹائم رکھا ہوا ہے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اروج زوال میاں صاحب کا آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے جب میں بولتا تھا میاں صاحب واپس آئیں گے لوگ میرا مزاق بھی اڑانے لگے تھے میں نے کہا چلو جی دیکھتے ہیں اللہ مالک ہے ہوا ہے ہوا اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے جب میں کسی کو ایویلیویٹ کروں تو اس میں میری کوئی بائسنس نہ آئے تو انشاءاللہ وہ بھی ہی بتاؤں گا لیکن یہ راہو کا سائیکل بہت کچھ چیزوں کو تبدیل کرائے گا مستقلی میں اداروں کے لیے اداروں سے مراد آپ سمجھیں سارے اداروں کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ بھی تک بہت کچھ ہوگی چیزیں انشاءاللہ وقتاً فا وقتاً آپ کے گوش گذار کروں گا اس کے علاوہ جیسا کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا میں آپ کو اس کا فنکشن سمجھا رہا ہوں اور دنیا پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں جو ایک کامپیکٹ ویڈیو ہے سال کی وہ تو میں اس سال کے اینڈ میں بناوں گا اور اس میں آپ کو پھر سیاست کا بھی بتاؤں گا فان صاحب کا بھی بتاؤں گا میاں صاحب کا بھی بتاؤں گا بہت ساری چیزیں بتاؤں گا لیکن اس سال کے اینڈ میں یہ تو ایک جنرل بتا رہا ہوں دیکھیں دوسری چیز اب سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں بتانے لگا ہوں بلکہ اس سے پہلے ایک چیز بول دوں کچھ لوگوں نے کہا یار آپ ہمیں معلوم ہے آپ کا یہ یوٹیوب چینل ہے آپ کا کچھ نہیں ہے ان سے میری درخواست ہے میرے آفس میں آنکے بیٹھیں اور کمپلینیں سنا کریں کہ کس طرح ان کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے بارہا عرض کرتا ہوں کہ بھائی میرے یہاں پہ اتنا بڑا چلا ہے لوگوں پہ کروس لگاو ہے کوئی فیس بک نظر آئے آپ کو سمجھ لیں یہ فراڈ ہمائیوں کی نہیں ہے انسٹاگرام ہو لنکٹین ہو میسنجر ہو کوئی آپ کو گوگل کے اوپر میرا نام ڈالیں گے آپ دس ہزار آپ کو ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر آ جائیں گے سب غلط ہے مجھ جائیں صرف یہ ایک یوٹیوب چینل ہے جو کہ ہمائیوں محبوب اسٹالوجی کے نام سے اس کے علاوہ میں اے دروائی ڈیجیٹل پہ اپنا شو کرتا ہوں سٹرڈے سنڈے کو صبح سٹرڈے کو صبح گیارہ بجے اور سنڈے کو صبح دس بجے اور یہاں پہ میں پیڈکشن دیتا ہوں وہاں پہ حالات وہ نہیں ہیں جس کے حساب سے میں باتیں کرتا تھا صرف آپ کو کنسلٹیشن دیتا ہوں آپ کے جو ہزائچے بتاتا ہوں اور اس کے علاوہ پاکستان میں صرف ایک ہی جگہ میں بیٹھتا ہوں جہاں میرا آفیس ہے ہوتل پل کانٹیننٹل پی سی ہوتل کرانچی اور وہاں کا نمبر ہے کوٹ کے ساتھ بتا رہا ہوں زیرو ٹو ون تری فائی سکس ایٹ ٹبل فائی زیرو ون دوسرا نمبر ہے زیرو ٹو ون تری فائی سکس ایٹ فائی زیرو ٹو ون یہ دو نمبر ہیں ان پہ دوپہر کے تین بجے سے شام کے سات بجے تک آپ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنڈمنٹ لے سکتے ہیں اور جو لوگ بیرون ملک سے مجھے کال کریں ان سے درقاس دے کہ جب آپ ان دو نمبروں پہ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمائیو صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے میں بھی آپ کو دیکھ لوں اور آپ بھی مجھے دیکھ لیں تاکہ دونوں طرف کوئی دھوکے کا اندیشہ نہ رہے تو یہ میں آپ سے عرف کر رہا تھا کہ راہو کے جو دنیا پہ اثرات ہوں گے اب یہ راہو کے بارہ مروج پہ کیا اثرات ہوں گے وہ بھی میں نے بنایا لیکن وہ بتانے سے پہلے ایک امپورٹنٹ بات ہر شخص کا ذائچہ ہر شخص کی کنڈلی ہر شخص کا ہورس کو مختلف ہوتا ہے ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتا ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر ایک وقت میں پیدا ہو رہے ہیں کس سراؤنڈنگ میں کس علاقے میں کیا لانگیٹیوٹ کیا لیٹیٹیوٹ ہے وہ ایک الگ ڈیفرنس پیدا کرتا ہے ایک ظاہر ایک وقت میں یہاں پیدا ہو رہا ہے ایک امریکہ میں پیدا ہو رہا ہے دونوں کی انوائرمنٹ تو چینج ہو گئی نا لیکن بہت حد تک چیزیں ملیں گی آپ کے ذائچہ کی پلانٹی پوزیشن اپنی جگہ ہے یہ ایک جرنل اہاتہ کیا ہے میں نے اور آپ اس کو یوں لے لیں آپ کی آسانی کے لیے آپ بھلے مون سائن سے دیکھیں آپ بھلے اس کو اپنے لگن سے دیکھیں اسنڈنٹ سے سن سائن سے دیکھیں نام سے بھی کسی حد تک دیکھ سکتے میں اس میں ایک میں فارمولا اپنا اپلائی کیا ہوا ہے وہ ایک سمجھلیں سک رہی ہے ہر ایک کو لگے گا یہ اور میری ایک درخواست ہوتی ہے ہمیشہ کہ جب آپ جو اپنا برج سمجھتے ہیں اس کو تو دیکھیں مگر اس سے پیچھے والے برج کو بھی دیکھ لیا کریں جیسے آپ سمجھتے ہیں آپ ایریز ہیں تو آپ پائسز کو بھی سن لیجیے آپ سمجھتے ہیں اور اس کے علاوہ ہر ذائچے میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہماری ہے مہا دشاہ اور انتر دشاہ جس کو اگر میں اردو میں ترجمہ کروں تو میں کہوں طویل المدد ٹائم اور قلیل المدد ٹائم یعنی ہوتا تو نہیں ہے تو میری خود ساختہ بنائی گی اردو میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میجر ٹائم مائنا ٹائم تو یہ مہا دشاہ اور انتر دشاہ اس کا سب سے بڑا کھیل ہے یہ ٹرانزٹ کیا ہے ٹرانزٹ ہوتا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک آپ کی پیدائش کے کنڈلی میں یوگ بنے میں ان یوگ کی اردو یعنی ایک فارمولے بنے میں ایک وہ کس وجہ سے بنے میں وہ ٹیکنکالیٹیز ہیں تو آپ نے جب ٹرانزٹ آئے گا تو وہ اس کو ٹرگر کر کے چلا جائے گا جو ہوگا اور دوسری چیز یہ ہوتی اس کو آسانی کے طریق آسان طریقے سے کیسے سمجھا یہ سمجھ لیں باہر بارش ہو رہی ہے آپ گھر کے اندر آگئے تو بارش تو ہو رہی ہے مگر آپ پہ پانی نہیں پڑا یا آپ نے چھتری لے لی تو آپ کافی حد تک آپ کو پروٹیکشن مل گیا آپ گرمی میں باہر کھڑے گئے تھے آپ نے اسی کھولا کمرے میں آگئے تھنڈک ہے باہر لوگ گرمی سے بچارے بلبل آ رہے ہیں آپ تھنڈک میں بیٹھے ہیں یہ ٹرانزٹ اور مہادشہ انتردشہ کا کھیل ہوتا ہے یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے اسٹرالوجی کے حساب سے ویڈک اسٹرالوجی تو مہادشہ انتردشہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے اب یہ جتنی میں میند کر سکتا تھا بہکم اللہ وہ میں نے کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بارہ بروج کے حوالے سے کہ رہو کا افیکٹ ان بارہ بروج پہ کیا آئے گا تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں برج حمل ایریز والوں پہ ایریز والوں کے لیے اچھا اس میں رہو کا بھی اثر ہوگا اور اس میں ادھر پلانیٹس کا بھی کسی حد تک جو ہے دخل ہوگا یہ نہ سمجھے گا سب کچھ ہی ہے یہ وہ سیٹن کی پوزیشن جوپٹر کی پوزیشن مارس کی پوزیشن سن کی پوزیشن مرکری کی پوزیشن بینس کی پوزیشن وہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ ایک جنرل افیکٹ آپ لوگوں پہ یہ ڈالے گا تو ایریز والوں کے لیے امیدیں بھی آپ کی پوری ہو سکتی ہیں بہت ساری اور کچھ خواہشات بھی پوری ہوں گی اس میں کوئی آپ کی پروفیشنل زندگی میں بہت بڑا چینج آ سکتا ہے کوئی بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اگر آپ کوئی چینج آف پروفیشن یا چینج آف ریزیڈنس کا سوچ رہے ہیں تو اس کا بھی امکان ہے مگر اخراجات میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو یہ کہلیں مثال دے رہا ہوں خیاجات میں کیسے اضافہ ہوگا مثال کے طور پر آپ نے سوچا میرا یہ کام ایک لاکھ میں ہو جائے گا لیکن وہ پھیل کے خرچہ ایک لاکھ سے تین چار پانچ لاکھ پہ بھی جا سکتا ہے مگر وہ تو خرچہ اس وقت ہوگا نا جب آئے گا تو آئے گا بھی اور جائے گا بھی اس کے علاوہ امپورٹ ایکسپورٹ کے کام والوں کو جو ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کو فوائد حاصل ہوں گے برج حمل والوں کو کچھ سوری ٹو سے لیکن میں بتانا ظاہر ہے یہ سی دنیا کا حصہ جو نمبر دو کام کرتے ہیں جو غیر قانونی کام کرتے ہیں ہو سکتا ہے ان کو فائدے بھی ہو جائیں مگر پکڑ بھی ہونے کے امکان پورے پورے رہیں گے یعنی ایدھر سے اچھال ایدھر سے پکڑ یہ بھی ہو سکتی ہے دھیان خطرات بڑھ جاتے ہیں آئیڈیاز آئیں گے بے شمار آپ کے ذہن کے اندر اور ٹرانسفر پوسٹنگ یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں ہیلتھ کا بھی آپ نے خیال لکھنا ہے صحت کے معاملے میں بڑی توجہ دینی ہے عریض والوں کو صحیح آپ کو ادھر پلینٹس کی بحکم اللہ سپورٹ ہے مگر اب خاص طور پر کون سے والے جو مرض ہیں ان والوں کو ان مریضوں کو خیال لکھنا چاہیے پیٹ جوڑوں کے درد شیاطی کا پین جن کو ارک النساء کا درد ہوتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جن کو ڈائیویٹیز ہے ان کو گینگرنگ کا خیال لکھنا چاہیے اپنے پاؤں کی حفاظت کی دیگا پاؤں میں انگوٹھے میں کچھ چوٹ نہ لگے جو بڑھ کے پھر ناسور بن جائے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ ڈائیویٹیز والوں کے لیے ہوتا ہے اچھا اس دور میں بہت سارے لوگوں کے پاسپورٹس بھی تبدیل ہوتے ہیں نیشنالیٹیاں چینج ہوتی ہیں ریزیڈنس پرمیٹ ملتے ہیں یہ تمام ایریز والوں کے لیے بتا رہا ہوں ظاہر ایک ہتھ تک ہی بتا رہا ہوں بارہ بروچ کے لیے اور آپ کے لیے کچھ پرموشن ریکاؤگنیشن کے بھی اثار بنیں گے اور وہ لوگ جو میڈیکل سائنس ریسرچ ور یا کوئی تحقیقی کام کرتے ہیں یا پی ایڈی کرتے ہیں ان کے لیے ٹائم ایریز والوں کے لیے بہت انشاءاللہ بہت میں اللہ اچھا ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پہ ہمارا ہے برج سار ٹورس ٹورس والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے کوئی اچانک ترقی آپ کے اندر ہمت قوت یہ جذبہ بڑھے گا نئے ذرائع آمدنی پیدا ہو سکتے ہیں پروفیشنلی آپ کو ریکاؤگنیشن مل سکتی ہے معاشرے کے باسر لوگوں سے فائدے وہ دونوں صورت میں اچھے لوگ بھی اور جو معاشرے کے برٹ لوگ ہیں مگر ان کا انفلینس ہے ان سے بھی فائدہ ہونے کا امکان نئے نئے آئیڈیاز پہ عمل کرنے کا وقت یہ آ گیا مگر اچھائی بھی ہے کچھ برائی بھی ہے آپ کو اپنی میٹیمونین لائف ادواجی زندگی کا ذرا خیال لکھنا ہے اس میں میں نظرات کا بھی کھیل شامل کیا ہے کوئی رسک مت لیے گا رسک سے مراد یہ کہ جسے کہتے ہیں نا جس میں آپ کو تمام اسٹیٹیکلی چیزیں نہ معلوم ہو پورا جانچ کے پھر اس میں ہاتھ ڈالیے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک آپ کو کسی ایسے بندے سے فائدہ ہو جائے جس سے لوگوں کو سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوتا ٹورس والوں کو اور تھوڑا سا آپ کو اپنی صحت کا بھی خیال لکھنا ہے نمبر تین پہ ہے برج جوزہ جیمنائی ٹورس کے بعد جیمنائی آپ کے لیے یہ کہ آپ کا جو روٹین میں کام چلنا ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے آپ کے پروفیشن میں تبدیل ہی آ سکتی ہے آپ کی اسائنمنٹ چینج ہو سکتی ہے آپ کے محول میں تبدیل ہی آ سکتی ہے اگر آپ بیرون ملک کوئی سفر کرنا چاہ رہے ہیں یا غیر ملکی نوکری کرنا چاہ رہے ہیں یا غیر بیرون ملک جا کے سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو بڑ نیوز مل سکتی ہے اگر آپ کو اولاد کے حوالے سے کوئی خوش قبری مل سکتی ہے تعلیمی محول تعلیمی قابلیت میں اضافہ ہو سکتا ہے برائی کیا ہے آپ کی اپنے جو میٹرنل ریلیٹیوز ہوتے ہیں یعنی ننیالی رشتہ دار ان سے کہیں اختلاف ہو سکتا ہے گھر میں تھوڑے سے محول میں تلخی آ سکتی ہے اس کا خیال لکھیے گا نمبر چار برج سرطان کینسر کینسر والوں کو یہ کہوں گا آپ کو اپنے عقل وزڈم کا بہت بہت سمحال کے چلانا ہے تعلیم پر بہت توجہ دیجئے گا ونہا تھوڑا سا پرابلم آ سکتا ہے اٹکاؤ آ سکتا ہے کوئی ہرڈل اچانک پیدا ہو سکتی ہے چلتے چلتے کام میں اچانک رکاوٹ آ جائے اور میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کسی سے بدگمہ مت ہوئیے گا بدگمہ نہیں کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے بچوں کی تعلیم کا تھوڑا خیال لکھئے انا پرستی سے تھوڑا دور رہیں تو بہتر ہے اب آپ کو اچھائی کیا ہو سکتی ہے پراپرٹی سے فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ کو اپنا مکان فلیٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے اور میاں بی بی کے درمیان کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اگر کوئی ڈیلیشن میں کوئی پرائی آئی بی تھی تو ہو سکتا ہے وہاں پر بیتری ہو جائے ہاں تھوڑے سے آپ کے سیکرٹ اینیمیز آپ کو لیے پرابلم کریں گے مگر وہ جو وہ سوچیں گے کہ آپ کو نقصان ہو جائے وہ اللہ آپ کو فائدہ کرا دے گا انشاءاللہ اچھا جی اس کے بعد ہے ہمارا پانچوہ برج برج اصد لیو لیو والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا کام آپ کا چلتے چلتے اٹک سکتا ہے اور کوئی جہاں آپ کا کوئی ہیوی اماؤنٹ انویسٹ ہوا ہے یا آپ نے کوئی بہت پیسہ لگائے تو اس حوالے سے کوئی جذباتی فیصلہ نہ کی گئے گا کہ آپ بولیں یار بس بہت ہو گئی اب میں نکال رہا ہو سکتا ہے وہ آپ نکالیں تو بعد میں آپ کو احساس ہو ایک مثال دے رہا ہوں کہ یا تھوڑا اور رک جاتا تو میرا بہتر ہو جاتا گفتگو میں آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے اب اس کی وجہ دیکھ کہتو آپ کے زمان پر بیٹھا ہے لیکن ابھی میں کہتو پہ نہیں آیا وہ اگلی ویڈیو بناوں گا احتیاط کیجئے گا محنت کریں گے جو اس ٹرگل کریں گے انشاءاللہ تعالی اس کا آپ کو بھرپور نتیجہ ریزلٹ ملے گا اور اچھا آئے گا ہاں اگر آپ کوئی سی ایس ایس یا پی سی ایس یا دنیا میں جیسے انڈیا میں آئی پی ایس ہوتا ہے اگر اس جو ہے ایگزائمنیشن میں آپی آ رہونا چاہ رہے ہیں تو بالکل ہوئے ہیں لیکن یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ محنت نہ کریں اور نالیج نہ پڑھیں اور بہت بیٹھے ہیں اور مقابل محنت کا اچھا نتیجہ اس کے بعد ہمارا چھٹا برجہ برجہ سملہ ورگو والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے یہ رہو کی تبدیلی آپ کو ازدواجی معاملات کا بڑا خیال لکھنا ہے فیملی کے لحاظ سے کوئی جذباتی فیصلہ نہ کیجئے گا اور اگر آپ کی کوئی بزنس پارٹنرشپ چل رہی ہے تو آپ نے ذرا پیسے کے معاملے میں اپنی چوکسی بڑھانی ہے الیٹ رہنا ہے ہاں اگر آپ آپ یا آپ کے بچوں کی آلہ تعلیم کے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بہترین ٹائم ہے نئے کاموں کی منصوبہ بندی کریں وہ ایکزیکیوٹ بھی ہو جائیں گے اور فائدے میں آئیں گے آپ کے کوئی اچھا بزنس کوئی اچھا ایکسٹر انکم کے لیے کوئی اور کام وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا غصے سے تناؤں سے اینگر سے دور رہیں گے تو بہتر ہے ایک بات میں مجموعی طور پر کہوں گا کہ اوورال انٹوٹیلٹی اللہ کے کرم سے قسمت آپ کو سپورٹ کرتی رہے گی اس کے بعد ساتوہ برج ہے ہمارا برج میزان لبرا لبرا والوں کو کہوں گا مجموعی لحاظ سے تو آپ کے لیے اچھا ہے یہ وقت ہے کہ اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے مثال کے طور پہ آپ کا کسی سے کمپیٹیشن چل رہا ہے یا آپ کا کسی سے کوئی مقابلہ چل رہا ہے اور آپ اس کے سامنے جو ہے کمزور پڑ رہا ہے تو اب وہ ٹائم آئے گا کہ اسی کے سامنے آپ جو ہے حاوی ہونے لگیں گے اس پہ اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی ڈیل یا کوئی بات منوانا چاہ رہے ہیں تو اپنی ٹم این کنڈیشن پہ بحکم اللہ منوا سکیں گے کنٹول کر سکتے ہیں آپ نوکری میں ملازمت میں پروفیشن میں آپ کو ترقی مل سکتی ہے ریکارگنیشن مل سکتی ہے آپ کو اگر آپ آئی ٹی یا انجینئرنگ یا کوئی ٹیکنیکل کام یا میڈیکل کا جو ٹیکنیکل کام ہوتے ہیں ان میں انس کے لحاظ سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ غیر ممالک میں مثال کے طور پر آپ پیدا ہوئے ہیں پاکستان میں اور آپ بیرون مل کام کر رہے ہیں آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا کیونکہ آپ اپنے جنم ہوگی اپنی پیدائشی مقام سے دوسرے مقام پر ہیں ان کے لیے تو بہت ہی اچھا ہوگا آپ کی ایڈیوکیشن کو انانس کرنے کے لیے یہ اچھا ٹائم ہے اگر کوئی آپ کو مثال دے رہا ہوں کوئی انوائٹ کر رہا ہے اپسٹ مت ہوئی ہوگا انشاءاللہ لیٹر آن کامیابی آپ کو ملے گی مگر آپ نے تھوڑا دانشمندی اور عقل سے کام لے رہے ہیں کیونکہ ادر پلانٹ کی ما شاءاللہ آپ کو بہت سپورٹ ہے اور راہو کا اپنا چھٹے میں آ گیا تو اب آپ سوچ لیں تو اگر آپ نے کسی کے ساتھ بولنا تو نہیں چاہیے لیکن بول دیتا ہوں کوئی مقدمہ واضی چل رہی ہے کوئی کیس چل رہا ہے تو اس کے لیے آئیڈیل ٹائم ہے اب چیزیں آپ کے فیور میں چلنا شروع ہو جائیں گی اچھا جی لیبرا کے بعد ہے ہمارا برج اسکورٹیو اقرب اقرب والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں نے اپنی صحت کا بہت خیال لگ رہے ہیں جس کا میں صحت بول لاؤں تو اسی کے بول لاؤں کہ وہ صحت کے لیے اس کے کسٹن مارک لگا رہا ہوں پراپر برزش کریں پراپر اپنا آہ ورک آؤٹ کریں اگر آپ جن میں کرتے ہیں آپ نے شگر بلڈ پریشر تھائرویڈز کیڈنی سے ریلیٹڈ امراض جو کرونک مرض ہوتے ہیں ان کا خیال لکھی ہے ہاں اگر آپ بیرونے ملک کام کرنا چاہ رہے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے آپ نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے انٹرویو کی کال آجائے کوئی بیٹ آہ آپ کے لیے بیٹر نیوز کوئی گوڈ نیوز آجائے اچھا اگر آپ اسکورپیوں مثال کے طور پہ آپ کی وائف اسکورپیوں یا آپ کی شوہر اسکورپیوں دونوں میں سے کوئی بھی ایک فریق کام کر رہا ہے تو اس یعنی آپ کا جو جیون ساتھی ہوگا اس کے کام میں آہ جو ہے ترقی ہونے کے امکام بنیں گے بس آپ کو تھوڑا سا اپنی ہیل کا خیال لکھنا ہے اور بچوں کی صحت کا بھی خیال لکھنا ہے یہ تھوڑا سا خیال لکھے گا اس کے بعد ہمارا نوہ بل برجہ قوس سیجیٹیریس سیجیٹیریس سالوں کو یہ کہوں گا تھوڑی سی بے چینی تھوڑا سا ٹینشن تناہو آئے گا انزائٹی ہوگی غلط خیالات آ سکتے مگر دوسرے پلینٹ کی سپورٹ بھی اللہ کے حکم سے آپ کو آپ کے لیے بھی یہ کہوں گا اگر آپ کسی مقابلے کے امتحان میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو محنت کریں ریلٹ اچھے آ سکتے ہیں اس کے لیے ذائچہ میں بھی یوگ ہونے چاہیے وہ اپنی جگہ ہے وہ تمام حدر جو فیکٹرز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں مگر اس یوگ کی بھی اپنی جگہ ہے اس کے ٹرانزٹ کی بہت اہمیت ہے پیسے کے لیے اچھا رہے گا پیسہ کما سکتے ہیں ارننگ بھی ہو سکتی ہے مگر آپ کو اپنی والدہ کی صحت کا بہت خیال لکھنا ہے اور چینج آف ریزیڈنس بھی ہو سکتا ہے چینج آف پروفیشن بھی ہو سکتا ہے ہاں اگر کوئی مقدمے بازی چل لائی ہے یا قانونی کچھ کاموں میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ اچھا ٹائم ہو سکتا ہے اور چیزیں آپ کے فیوریبل پوزیشن آپ کے لیے لائف میں آ سکتی ہے نوے کے بعد آگے ہیں ہم اپنے دسوے برج برج جدی کیپریکون کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا نئے آئیڈیاز کا آنا خصوصا اگر آپ انفرمیشن ٹیکنالوجی میں تو آپ کو اتازہ نہیں ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کتنا کرم کر سکتا ہے کمیلکیشن کے کام میں آئی ٹی بھی تو اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ انٹرنیٹ جس پہ آپ مجھے سنے یہ اسی کا تو حصہ ہے اس کام میں اچھا رہے گا آپ کے لیے ہاں اگر کوئی آپ کا بھائی بہن بڑا ہے تو اس سے تھوڑا آپ کا اختلاف یہ ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے اچھا ایک اگر آپ کو یہ خیال آئے نا یہ کوئی اپورٹنیٹ یا میں یہ نوکری چھوڑ دوں یہ کر لوں ابھی وہ ٹائم نہیں ہے چاہے آپ کو کتنا بھی وہ ہو لیکن آپ نے رکنا ہے اپنی چیز کو ریٹین کرنا ہے اس وقت چینج آف جاب یا چینج آف نوکری کرنا اچھا نہیں ہوتا سبر سے کام لیں آگے اچھا دور بھی آ رہا ہے انشاءاللہ مہا چیزیں آپ کے لیے بہت اچھی ہو جائیں گی اور اگر آپ نے تھوڑا سا اپنے اندر جسے کہتے ہیں نا ڈپلومیسی پیدا کی تو آپ کے اپنے ہائی اپس بوسس سے فائدے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ گیاروہ ہمارا برج ہے برج ڈل ایکوریس ہے ایکوریس والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا آپ نے اپنی گفتگو کا بہت خیال لگ رہا ہے آپ کو فسوائی گی تو آپ کی زبان آپ کو اگر کوئی پرابلم آئے گا تو ڈیو ٹو یور ٹنگ اپنی زبان کو بہت سمال کے گفتگو کیجئے گا تلخ باتوں سے گریز کیجئے گا تھوڑا سا وقتی طور پر فائننشلی آپ کو دباؤ آئے گا انکم کا خانہ تھوڑا سا سکڑے گا شرنگ ہوگا لیکن وقتی طور پر پھر چیزیں بہتر ہو جائیں گی اس وقت اپنے سپیریئر سے بہت سے بگاڑیے گا مت اگر آپ اچھا کام کریں گے تو آپ کو ریزلٹ آگے اچھے مل جائیں گے فیملی لائف کے لحاظ سے تھوڑا سا تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے فائننشل میٹر میں تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے ہاں اگر آپ کوئی نئی جائدات قریبنا چاہ رہے ہیں کوئی پراپرٹی لینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے اگر آپ وہ ایکوریس ہیں کہ جو کہ اپنے مل سے دوسرے ملک میں جا کے بسے ہوئے تو ان کے لیے تھوڑا بہتر رہے گا فور در ٹائم بینگ آپ کے فائننس میں رکاوٹ آئے گی مگر چیزیں بہتر ہو جائیں گی ہاں ایک انسین فیر جیسے کہتے ہیں نا انجانہ سا خوف وہ ذہن میں ضرور رہے گا یار کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں وہ نہ ہو جائے وہ صرف خیال کی حق تک تو گھبرائیں نہیں انشاءاللہ استقامت رکھیں چیزیں بہتر ہو جائیں گی اس کے بعد ہمارا باروہ برج ہے برج ہوت پائیسز پائیسز والوں کے لیے کہوں گا اپنے ذہن کا دماغ کا بہت خیال لکھیں اگر آپ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پارکنسن الزائمر ہائیڈرو فوگی جسے کہتے نا ہائیڈرو سفلس کہتے ہیں کیا کہ تو میں ذہن سے نکل گئے کوئی بھی دماغی مرض ہو ہاں اپلیپسی مرگی تو آپ کو اپنا بہت خیال لکھنا ہے کیونکہ غلط سوچیں غلط تھوٹس دماغ میں آ سکتی ہیں جتنا آپ اپنے آپ کو منٹلی الیٹ رکھیں گے یہ بیماریاں والوں کو تھوڑا خیال لکھنا چاہیے جتنا آپ اپنے آپ کو الیٹ رکھیں گے اتنا آپ کا فائننشلی گینہ ہوگا صحت کا اپنے خیال لکھنا ہے آپ نے اپنے جو ہے لائف پارٹنر کی بھی صحت کا خیال لکھنا ہے ہاں بزنس پارٹنر کے ساتھ اگر کوئی اختلافات ہو جائیں تو افعام و تفہیم سے ٹھیکر لیجئے گا اگر کوئی آپ کا بیرون ملک ذریعہ آمدنی ہے تو تو پھر آپ کو بڑے فائدے ہوں گے لیکن اگر آپ اپنے ہی ملک میں کمار رہے ہیں تو تھوڑے سے خرچوں میں اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے ہاں اسپورٹس تعلقات اہمہ پبلک ڈیلنگ کے کام ان میں کام کرنے والوں کو فائدہ ہوگا مگر کوئی جذباتی فیصلہ نہ کیجئے گا اور کسی صاحب الرائے سے یعنی کوئی اقل مند دانہ آدمی سے اگر مشورہ کر لیں تو بہتر ہے کسی کام میں فس رہے ہیں اور آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں جتنا آپ مذہب کا کام فلاو بہبود کا کام خاص طور پر مذہب پر زور دے رہا ہوں کریں گے آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا تو خواتین و حضرات یہ راہو کا جو ٹرانزٹ آ رہا ہے بارہ بروج کے لیے کیسا ہوگا اور جنرل ہی میں نے آپ کو بتایا دنیا پہ اس کے کیا اثرات آ سکتے پھر آگے جو ویڈیو بناوں گا ڈیٹیل ویڈیو جس میں پوری کمپیکٹ ہر پلینٹ کا افیکٹ لوں گا وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں اور پھر یہ مت بھولیے کہ اب راہو بھی تبدیل ہو گیا ہے سیٹن چار تاریخ کو ہونے والا ہے پھر تھوڑی دنوں بعد جوپیٹر چینج ہو رہا ہے ایک چیز کہہ دوں میں جو لوگ سمجھ رہے ہیں خواہشات وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارما مگر پھر بھی کم نکلے وہ سچویشن آ رہی ہے پوری دنیا کے لیے پاکستان سے لے کے امریکہ کر تو جو لوگ سمجھ رہے ہیں یہ ہو جائے گا وہ مجھے تو ایسا نہیں لگتا اللہ چاہے تو وہ ہو سکتا ہے اور دوسرا اب جو دور آگیا ہے نا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں وقتی طور پر تو تھوڑی سی آپ دیکھ رہے ہوں گے مائنر سی آپ کو خوشحالی نظر آئے گی پوری دنیا میں پاکستان کی بھی بات کروں تھوڑی سی مگر اب آہستہ آہستہ جو میں کہتا تھا دو ہزار بیس پاکستان کے لیے خواہتا ہے ستائیس تک بڑا امپورٹن ٹائم ہے اور دنیا کے لیے بھی دنیا کے لیے تو یہ پورا تیس اکھتیس بتیس تک بہت امپورٹن ٹائم ہے پاکستان کے لیے ستائیس تک جب تک ہماری مارکش کی دشاہ چل رہی ہے تو یہ وہ وہ دکھائیں گے آپ کو چیزیں حالات جو آپ سوچی بھی نہ ہو اور جو باتیں میں پچھلی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں ان سب کو ذہن میں رکھئے گا اسرائیل اور فلنسٹین پہ بھی بناوں گا اور انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی بناوں گا جو سالانہ ویڈیو بناتا ہوں تو مجھے اجازت دی گئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتا ہوں بہت شکریہ اللہ حافظ